جہندر نمسکار میرے سیر سیرنے اور سواگت آپ سب کو اپنے یوٹیوب چنل کمانڈو کیٹویمنٹ دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سپیشلی ایسی جیڈی دوزار پچیس کو لے کر رہنے مالا جیسے ہر سال کی بانتی اس بالے بھی یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں جیدہ تر بچوں کی جو سمجھ شہرتی ہے کہ سر ہمیں فرسٹ چویس کونسی دینی چاہیے کئی بارے سے ہوتے ہیں بچے تو پیپر دیتے ہیں یا فورم بڑھتے ہیں تب ان ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ فورس کیسی ہوتی ہے اس فورس کے بارے میں کونسی چیز کیا ہے یہ نولیج نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایڈبائز کر دیتے ہیں دوسائی سینہ میں کبھی رہے نہیں نا بھی سینہ کا کبھی انگر ہے نا پیر ایمنیٹری کا کوئی انگر ہے ان کو نولیج ہوتا نہیں ہے اور یوٹیوب ڈال یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں بچے ان کو دیکھ کر اسی حساب سے فورس بڑھ لیتے ہیں بعد میں پرست آتے ہیں کہ کاش میں اس سمجھ یہ فرسٹ دے دیت تو فورم بڑھنے سے پہلے آپ سب کو میں بتا دوں ایسے سی جیڈی کے دوارہ یہ نو فورس آپ کے سامنے اوفر ہوگی ان میں سے ہی آپ کو کرم سے چننا ہے کہ یہ ایک نمبر پہ یہ دو نمبر پہ یہ تین نمبر پہ یہ چار نمبر پہ آپ کونسی فورس کو سب سے پسٹ میں پانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے میریٹ میں نمبر اچھے ہو تو آپ کو یہ فورس مل جائے تو اس میں میرا یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کونسی فورس کیا کار یہ کرتی ہے اور تو اس حساب سے آپ کو دینی چاہیے ٹھیک ہے لارڈو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں گے ساتھ ہی جو بچے ایسے سی جیڈی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اکیڈیمی آسکتے ہیں اکیڈیمی میں اوپ لائن بیس شروع ہو گئے ہیں پانچ سیت نمبر سے شروع ہونے جا رہے ہیں اگر آپ ابھی بھی نہیں آئے ہیں نمبر ملا لیجیے نیچے نمبر دکھ رہا ہوگا پول کریر اکیڈیمی آسکتے ہیں لارڈو اگر جبردست آپ کو تیاری کرنی ہے اگر آپ کو سیلیکشن پانا ہے تو تو چلیے لارڈو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان میں سے سبھی فورسز کی کون سی پورٹ آپ کو دینی چاہیے دیکھو جسے سب سے بیسٹ یہ ایک دو اور تین فورسز آپ ان میں سے کسی کو بھی ایک دو تین نمبر پر لگا سکتے ہیں کیوں ایسے سب کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا دوں میں بتا دوں بیسے ایسے جیڈی میں سب سے ٹوپ میریٹ اسی کی جاتی ہے دوسرے نمبر این آئے کی اور تیسے نمبر این سی بی کارن کیا ہے کہ یہ زندگی بڑھ جو ڈیوٹی ہے وہ ڈلی میں ہی کرتے ہیں سیکریٹرینڈ سیکریٹی فورس ان کا نام ہے یہ لیے منترالیوں کی شرکشہ کرنے کا ان کا کار یہ ہے تو آپ کو پتا ہے منترالی کہاں ہیں ڈلی میں وہیں پہ رہیں گے زندگی پر اور بہت بڑیا ڈیوٹی ہے ان کے چھ سات گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے سٹڑے سنڈے او بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اچھی ڈیوٹی ہے بڑیا نوکری یہ مطلب شاندار ٹھیک ہے تشیو پاس والے کے لیے تھی ایمان کے سلوکی مزائے بن جائے گا اس نوکری میں آپ کو آنند ہی آ جائے گا پک کا تو آنند لینا ہے اور بڑی ایسے زندگی نکالنی ہے ڈلی جیسے شہر میں رہنا ہے تو ایسے صبر لینا میرے بھائی ہاں اس میں کئی وہ بھی ہے جن کے خجلی رہتی ہے ان کے لیے بھی بتاؤں گا کون سی پوٹس کئیوں خجلی رہتی ہے مجھے بتاؤں گا کون سی پوٹس کئی بھائی میرے بھی تھی ٹھیک ہے کئیوں کو بتاؤں گا لوہا لینے والے سیکنڈ نمبر پہ نائے نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی یہ بھی فورس اچھی ہے ایک نمبر فورس شاندی پونڈ طریقے سے ڈیوٹی ہوتی ہے شیول ڈریس میں زیادہ تر ڈیوٹی ہوتی ہے اور بڑی ایسے دن کرتے ہیں بھائی اس میں ہاں وردی کے ساتھ بھی ہوتی اچھی پوٹس ہے نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی آپ سمجھ گئے ہوں گے زیادہ تر راشتری مددوں میں جو ان کے پاس میں کوئی سی آئی ڈی آر سی بی آئی والا کیس نہیں آتے ہیں ان کے پاس میں وہ کیس آتے ہیں جن میں دوسرے دیش کا کوئی لنک ہو سمجھ گئے وہ ان کے پاس میں آتے ہیں اس لیے نام ہے نیشنل انویسٹیکیشن ایجنسی اینا اے آپ باقی کہیں نہیں سنو گے کہ اس مردر کیس میں اینای اے نیشنی ڈی ہے ایسی بی آئی ڈی ہے سکتے ہیں جہاں اینا یا نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے دوسری نیشنی نارکوٹس کنٹرول بیورو یعنی جتنی میں تسکری ہو ہوتی ہے جو بھی چیز ہوتی ہے ان سے سمجھ جو بھی چیز ہوتی ہے ان کی ان کے لیے بنائے گئی فرس ہے یہ بھی جو وہ ایک ہی نمبر ہے بھائی ٹھیک ہے ان تینوں کو آفیس دے سکتے ہیں چاہیے لڑکا ہو چاہیے لڑکی ہو دونوں میں سے اب ان چھے پورس میں آپ کو کون سی چاہیے دیکھئے بی اے سب کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں کہ بورڈر سیکوریٹی پورس جو بھارت پاکستان کے بورڈر پر رہتی ہے جیسیل میر بکا نیر ادھر اس ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا ہنمانگر والے جو بھی بھارت پاکستان کا بورڈر سیما لگتی ہے اس پر ڈیوٹی کون کرتی ہے بی اے سب کرتی ہے سمجھ گئے بات کو تو اگر آپ کو بورڈر پر ڈیوٹی کرنی ہے تو آپ ڈیوٹی دے سکتے ہیں باقی بلاش میں آپ کو کرم بھی بتاؤں گا کہ میرے حساب سے کون سی آپ کو کرم چوز کرنا چاہیے سی اے سب بڑیا نوکری ہے ساندار نوکری کم رسک ہے اور اچھی نوکری سمجھ گئے بات کو رسک کم ہے آپ کو دیکھا ہوگا میٹرو میں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ سی آئے سب ائرپورٹ پر ڈیوٹی کرتے ہیں یا اوڈیو کی کشتروں میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو رسک کم رہتا ہے اس حساب سے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے بیسٹ نوکری ہے آئی ٹیوی پی انڈین تیبت پولیس فورس بورڈر پولیس فورس ہے آئی ٹیوی پی یہ بھارت اور تیبت کے جو بورڈر ہے جو چائنے سے لگتا ہے اس پر یہ ڈیوٹی کرتے ہیں یہ ہاتھ ڈیوٹی دیتی ہے اس میں تو پھرٹ چوئے اس ایریا کے جو بچے ہیں وہ اس کو دے باقی کم کوشش کریں کہ اگر آپ اچھے پڑھنے والے ہیں تو انہی میں سے کسی کو دے باقی آپ دے سکتے ہیں آئی ٹی بی بھی باقی جو سب کی تکلیب تو سب جگہ ہوگی سی آئر پی اپ سینڈر پولیس فورس جس کا شپائی میں رہ چکا ہوں اس میں انہی کو پرکار کی ڈیوٹی ہے لڑکیوں کے لئے بھی زیادہ تر پوسٹ اسی میں آتی انہی کو پرکار کی اس میں ڈیوٹی ہیں اور اچھی پورس ایک نمبر پورس کوئی تکلیب نہیں ہے اور جن کو لوہا لینا ہوتا ہے جیسے میں نے بولا تھا جن کے خجلی ہے وہ اس پورس میں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر کوبرا کمانڈو بل سکتے ہیں آپ آریپ میں جا سکتے ہیں آپ ڈی آرپ میں کیا سکتے ہیں آپ ڈیوٹی کے لے سکتے ہیں سمجھ گی آپ آر آر کے ساتھ میں ڈیوٹی کر سکتے ہیں آرکھوائیوں سے آپ لڑ سکتے ہیں نقسل سکتے ہیں دیش میں شانتی قائم کرنے کے لیے آپ کام 쿠کٹ سکتے ہیں اللیکچن میں آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے یعنی سبھی پرکار کی ڈیوٹی اس میں لگتی ہے تو وہ اس کو چوج کر سکتے ہیں اس پرکار میں جن کو آرمی کی وردی مندے کا سپنا پورا نہیں ہوا وہ اس پر ہی Porsche میں سیمی وردی ہے ان کی اور یہ آرمی کے اندر ہی کام کرتی ہے سمجھ گئے اور اس شہطر کے جو بچے وہ تو اس کو فرسوش دیتے ہیں دیتے ہیں باقی لوگوں کو تھوڑا سا کم دینا چاہیے لڑکیوں کے لئے تھوڑا سی ہاتھ رہتے ہیں داتیں ٹکلا کر دیں گے لڑکیوں دھیان کر لینا اس کی ڈیوٹی آسان ہوتی ہے اس پیسی لڑکیوں کے لئے بہت بڑی ہے ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں بھارت نیپال بورڈر پر یہ ڈیوٹی کرتے ہیں باقی ادھر جو سوٹی موٹی ایکٹیوٹی ہیں وہ بھی کرتے ہیں ایلیکشن ڈیوٹی اور ادھر سارے کام ٹھیک ہے اس حساب سے بھی یہ ڈیوٹی کرتے ہیں اب آپ کو کونسی چویس فرس چویس دینے چاہیے گا اب ہوں سکتا ہے انہیما سے کہ کسی پوچٹے بھی نہیں آئے جانب اگر ہی ایمیہ سے دینا چاہیے تو فرس ٹویس اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ اس اس بھی دے سکتے ہیں اور لڑکہ بھی دے سکتے ہیں سیک انڈ نمبر پر آپ 50 ایس اف دے سکتے ہیں اور لڑکی اس کو 1 نمبر پر دے سکتے ہیں کی جو بہت اچھی ہوتی ہے تھرڈ نمبر پر آپ 150 ایس اف دے سکتے ہیں فیفت نمبر پر آپ پہ آئی ٹی بی پی دے سکتے ہیں یا سکھ نمبر پہ اچھم رائپل اگر میں فورم بڑھتا تو میں ایسے دیتا ہوں باقی اب آپ میں یہ نزدیک کون سی ہے آپ کو کون سی کی وردی پسند ہے یا کیا ہے اس حساب سے آپ دے سکتے ہیں شات یہ ایک چیز اور بتا دو آپ کے منہ میں اور بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہوں تو ایک ویب سائیڈ کا نام ہے وہ نوٹ کر لو روجگار والا آپ کو کوئی بھی کیوشن ہوں گوگل پر جاؤ سرچ کرو کیوشن پیچھے لگ دو روجگار بات ٹھیک ہے آپ کی کیوشن کا آنسر مل جائے گا بھائی وہاں ہر ایک کیوشن کا آنسر مل جائے گا ایسا کوئی کیوشن نہیں بجھے گا جس کا آپ کو آنسر ٹھیک ہے لاردو شمجھ میں آگے یوگی بات جے ہندو جے بھارت